موسیقی رام رام سرسوتی جوتش ویگیان انسیٹیوٹ آف ایسٹولوجی میں آپ سبی کا ہاردک سواگت ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں ویڈیو اچھا لگے تو لائک وی شیئر کریں چینل کو جب بھی آپ سبسکرائب کریں تو اس کے نوٹیفکیشن کو آل پہ سیٹ کریں جس سے ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی جانگاری آپ کو ملیں شکر کھانا نمبر چار میں لال کتاب کی انسار شب سکتی میں ہو تو ایسے انسان کو باغ بگیچے کا سکھ ملتا ہے واہن سکھ ملتا ہے سماج میں رتبہ اچھا گھر اچھا مکان ملتا ہے اور سماج میں عزت مان پرتشتہ ہوتی ہے خوبصورتی کا یہ انسان پوجاری ہوتا ہے اس انسان میں کچھ ایسی خاصیت رہتی ہے کہ دوسرے کے عیب یعنی دوسرے کے نقص یا دوسرے کی کمی نکالنے کی بجائے ایسا انسان دوسرے کی خاصیت دوسرے کی کوالٹی دیکھنے پر زیادہ دھیان دیتا ہے ایسے انسان کو کئی بار ودیش یاترہ کا موقع بھی ملتا ہے یعنی یہ ودیش سکھ بھی یہ ایسا انسان بھوکتا ہے اب یہاں پر اگر شکر یہاں پر اچھا ہے تو ایسے انسان کی ماتا اور اس کی پتنی کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے بہت اچھی ٹینننگ ہوگی اب شکر وہی جب خراب ستیتی میں آ جاتا ہے تو ایسا انسان دوسروں میں کمیاں نکالنے والا ہوگا دوسروں کے نقص نکالنے والا ہوگا دوسروں کی کوالٹی کو سائیڈ کر کے ان کے نقص نکال کے ان کے سامنے رکھے گا اس کے علاوہ یہاں پر شکر ہو تو دو بیوہہ کا یوگ بھی بن جاتا ہے یہ کسی آپ سے یوگیا لال کتاب کے بدوان سے صلاح کر کے اپنا اپائے وہ ممولی سا کروا کر اس چیز سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں یعنی کہ ایسی ستتی بنتی ہے کہ ایسے انسان کو دو بیوہہ کرنے پڑ سکتے ہیں وجہ اس کی کئی بار کیا ہوتی ہے کہ اولاد کا نہ ہونا پر دو بیوہہ کرنے کے بعد بھی کئی بار ایسے انسان کو اپنی اولاد کا سکھ پرابت نہیں ہوتا یعنی کہ دکت جو کی تو رہتی ہے کئی کنڈیشنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے بیوہار میں کہ کسی کی چلتی عمر میں پتنی کی متیو ہو جاتی ہے 35-40 ورش کی عمر کے بیچ میں یا 45 ورش کی عمر کے بیچ میں تو ایسے انسان کو بھی کسی عورت سے اس سمیں بیوہہ کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ بھی جانکاری آپ کسی سجوگے ودوان لالکتاب کے جوشی سے سلا کر کے لے سکتے ہیں کہیں آپ کی کنڈی میں ایسا یوگ تو نہیں ہے یہ اس کتیوں کا سامنا آپ کو تو نہیں کرنا پڑے گا تو یہ آپ کسی یوگے سے سلا کر کے لے سکتے ہیں تو اس کا ممولی سا اپائے کر کے آپ اس چیز کو چھٹکارہ پا سکتے ہیں یعنی کہ شکر اگر خلاف کتی میں ہو تو دو بیوہہ کا یوگ ہوتا ہے اور اولاد کے سکھ ملنے میں بھی کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں بھی ایسا انسان پھر پرانا ہی خریدے گا نئی لگزیریس لائف بھوگنے میں آسمتھ یہ انسان ہوتا ہے اور دھن دھن کے ماملے بھی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر اب لال کتاب کے انسار جو اپائے کہا گیا ہے اگر شکر خراب ستیتی میں آپ کا ہو تو آپ آڑو کی گٹلی میں آڑو کی گٹلی میں سرما بھر کر اس کو گھاس والی زمین میں دبا سکتے ہیں اور جس ہتھیار سے اس چیز کے لیے گڑھا کھوٹنا ہے آڑو کی گٹلی کو دبانے کے لیے وہ ہتھیار وہیں پر فینک آنا ہے وہ چار آڑو کی گٹلیاں لے کر اس میں سرما بھر کر آپ گھاس والی زمین میں دبا کر شکر کا اچھا فل لے سکتے ہیں تو یہ تھے شکر کھانا نمبر چار لال کتاب کے انسار تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک واش شیئر کریں تاکہ جوتش کے پریمیوں تک اس ویڈیو کی جانکاری ضرور پہنچے اسی کے ساتھ میں اپنی وانی کو یہیں بھی رام دیتا ہوں رام رام